بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو الابضل والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا قبل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک اللہ الرحمن الرحیم اور اس سے پہلے ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ سور حمد کی تلابت جہاں عصال سواب کے لئے کی جاتی ہے تو کسی بھی مشکل سے نجات کے لئے کسی بھی پریشانی سے نجات کے لئے اور خصوصاً بیماروں کی شفایابی کے لئے بھی اس سورے کو پڑھا جا سکتا ہے بلکہ پڑھنا چاہیے لہٰذا اس نیت سے ایک دفعہ سورے کی تلاوت ہم سب مل کے کریں گے تاکہ جتنے مؤمنین اور مؤمنات اس وقت خطرے میں ہیں چاہے وہ خطرہ بیماریوں کا ہو وبا کا ہو اور چاہے وہ دشمنوں کا ہو خصوصاً پاکستان میں افغانستان میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں اور ساتھ ہی جن مؤمنہ کا نام لیا گیا تسلیم زہرہ زہرن جو پاکستان میں ہیں اسی طرح سے ایک مؤمن یہاں پر ڈاکٹر تالکور کا آج سرجری کا سلسلہ تھا اور ان کے علاوہ جتنے مؤمنین ہیں ان سب کی صحت کے لئے سلامتی کے لئے اور بیماریوں سے نجات کے لئے اور خصوصاً دوبارہ ذکر کریں کہ افغانستان میں مؤمنین کی حفاظت کے لئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو ایاک نستعین نصرات المستقین صرات اللہ دین انعمت اولیہم غیرل ما غزوب علیہم رضوالدین اللہ مسور اسی طرح جب بھی کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو مستحب ہے کہ سات دفعہ ستر دفعہ اس کی صحتیابی کے لئے اب اگر اس کو اس کا داہنہ بازو پکڑنا ممکن نہیں ہے اور وہ آئی سی او میں ہے یا دور ہے تو آپ گھر سے بیٹھ کر بھی کہیں سے بھی اس نیت سے کہ خداون تبارک و تعالی اس کو شفاہ جلو کامل عطا فرمائے تو اس کام کو انجام دیں اس کا ذکر ربایات میں ہے برمحمد والمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے حبیب کہتو کہ میں تم سے اپنے رسالت کی کوئی بھی عجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مغدد کروں کیا ہوا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربا کا حق کیسے ادا ہوا اور طرح سے قربا کو ظلم کا نشانہ قرار دیا گیا جلا وطن کیا گیا دربدر کیا گیا قتل کیا گیا سروں کو تن سے جدہ کیا گیا لہذا جب امام ذہن العبدین علیہ السلام کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے دوبارہ کربلا اور پھر وہاں سے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے باہر کچھ دیر قیام فرمایا اور وہاں پر آپ نے خدبہ ارشاد فرمایا اور اس کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں امام فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ النَّبِي تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِي قِتَالِنَا كَمَا تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِي الْوِسَایَ بِنَا لَمَسْدَادُوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب یہاں پر پہلے اس آئے مبدت کو ذہن میں رکھیں کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے کچھ نہیں مانگا تھا کیا مانگا تھا کہ میرے قربہ سے مبدت کرو البتہ یہ بھی اشرف الانبیاء نے خود نہیں مانگا تھا یہ حکم تھا اللہ سبحانہ وتعالی اب ہمیشہ جب بھی ہم اس کو ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کسی بھی نبی نے کبھی کچھ نہیں مانگا کس کے بدلے اپنی رسالت کے بدلے وجہ کیا تھی کہ ان کی رسالت بہت عظیم تھی اور بہت قیمتی تھی اور اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو یہاں سوال کے پیدا ہوگا اگر ان انبیاء کی رسالت اتنی قیمتی اور اتنی عظیم تھی کہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو اشرف الانبیاء کی رسالت تو سب سے زیادہ عظیم ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کی قیمت کیسے ہو گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان انبیاء کی رسالت بہت قیمتی تھی لیکن قیمت ادا ہو نہیں سکتی تھی اشرف الانبیاء کی رسالت سب سے عظیم تھی لیکن اللہ نے اس کی قیمت ادا کرنے کا حکم دیا اور وہ قیمت تھی ان کے قربہ اور ان کی آل کی محبت اب دوبارہ اس کو بیان کریں کہ کسی نبی کی آل کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ان کی مبدت اپنے نبی یا اپنے ان جد کے جو نبی تھے ان کی رسالت کی اجرت قرار پھائے یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی نے شرف بخشا آل محمد کو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان کی مبدت اب یہاں بھی بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ان کو اجر رسالت قرار دیا نا 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 وہ اجر رسالت نہیں ہے ان کی مبدت یعنی ہمارے اور ان کے درمیان جو مبدت ہے وہ ہماری جانب سے یہ رابطہ اہل بیت کے ساتھ جو مبدت کا ہے یہ جو رابطہ ہے کہ جو محبت اور مبدت جب اس میں ظاہر ہو یعنی اظہار کیا جائے اس محبت کا تو یہ رابطہ ہماری جانب سے اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے۔ شرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے تو یہ تو ہے آئے مبدت اور یہ ہے عجر رسالت اور یہ ہے آل رسول اور یہ ہے آل رسول کی مبدت اب جب یہ بیان ہو تو ایک نقطے کی جانب پھر ہم ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ شک میں ڈالا جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ اہل بیت رسول کون ہے تو کہا جاتا ہے کہ سارے رشتہ دار بعض نے کوشش کی کہ مدینہ والے ہم کہتے ہیں ساری دنیا کو شامل کر لو بعض دفعہ گفتگو میں دائرے کو وسیع کرنا پڑتا ہے کہ اب خوش رشتے سے کیا مراد ایک ریلیشن اب اگر کہا جائے کہ اشرف الانبیاء کا ریلیشن کس کس سے ہے بالاخر ایک ریلیشن سارے انسانوں سے ہے کہ نہیں ہے کیونکہ انسان ہیں سارے انسانوں کے لئے عالمین کے لئے رحمت ہے کہ نہیں ہے سب ہی کے لئے ہیں تو کہا جائے کہ سارے انسانوں کو شامل کر لو ہوگا کیا جی جاؤ گے اہلِ بیعت کی عظمت کو کم کر دوگے کروگے کیا نہیں کچھ کر سکتے ہم صرف ایک سوال کریں گے کہ دنیا میں ہر انسان کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ یہ قربہ رسول اللہ ہے یا نہیں ہے لیکن کیا جنابِ سیدہ کے بارے میں یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے جنابِ سیدہ کے بارے میں یہ سوال کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ بھی ہیں یا نہیں چائنہ والوں کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں جاپان والوں کے بارے میں کر سکتے ہیں سارے نون مسلم کے بارے میں کر سکتے ہیں مسلم کے بارے میں کر سکتے ہیں مکہ والے مدینہ والوں کے بارے میں کر سکتے ہیں پھر بنی حاشم کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں کہ یہی وہ قربہ ہیں کے نہیں ہیں تو بعض دفعہ کہا جاتا ہے جو لوگت میں قربہ تو ام نے کہا قربہ جتنا چاہے بڑھا لو جانوروں کی نسبت انسان قربہ ہیں کے نہیں ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آیت ناظر ہوئی تو آپ نے کن کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے قرباں ہیں اب یہاں پر مومنین یاد رکھیں کہ یہ لغوی بحث میں فسایا جاتا ہے کہ جی اہل اور اہل بیت تو گھر والے ہیں بی بی ہیں کیسے شامل نہیں ہیں اسی طرح سے قربا ہم نے کہا پورا وسیع کر لو جتنا کرنا ہے لیکن ہم سوال کریں گے کہ جناب سیدہ کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں لیکن اصل سوال یہ ہوگا جب یہ آیت ناظر ہوئی تو شیعہ سننی تفاصیل کے مطابق کس کے لئے اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ یہ میرے قرباں ہیں کیا وہ مولا امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن امام حسین کے علاوہ کوئی تھا تو پھر ہم آتے ہیں پلٹ کر رہی ہیں کہ جناب سیدہ کے بارے میں تو شک نہیں ہو سکتا تو کتنا خوش کیا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کو کتنا حق ادا کیا رسول کی رسالت کی عجرت کو کتنا ادا کیا اور اگر بات یہیں سے شروع ہو گئی تو پھر فاطمہ کی آل کو کیوں اتنا قدل اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے امام ذہن العبدین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کی جانب آگے بڑھتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ اب یہ ذہن میں رہے کہ اشرف الانبیاء کو حکم ہے اللہ کا قل لا اسلوکم علیہ اجران اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے پر رسالت ہی کوئی گجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مودد کرو قربہ کون ہے یہ حسنی ہے اور جو انہیں کے ذریعے سے ہیں اشرف الانبیاء کے خلافہ ارائم اب یہاں پر تصبر کریں کہ امام ذہن العبدین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک سطر میں اسے ایک لائم دی لو انہ نبی تقدم علیہم فی قتال اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے کہتے کیا کہتے کہ میری نسل کو قتل کرو میری نسل کو قتل کرو لو انہ نبی تقدم علیہم فی قتالنا کما تقدم علیہم فی الوسایہ بنا جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے محبت کرو تو اصل موضوع کیا ہے کہ اگر اشرف الانبیاء ہماری محبت کے بجائے وہ یہ حکم دیتے کہ میری آل کو قتل کرو تو وہ بھی اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے حکم تھا کہ مبدد کرو تو اتنا ظلم کیا امام فرماتے ہیں اگر حکم ہوتا قتل کرو تو بھی نہ کر پاتے لو انہ نبی تقدم علیہم فی الوسایہ بنا لو انہ نبی تقدم علیہم فی قتالنا کما تقدم علیہم فی الوسایہ بنا لمس دادو علیہ ما فعلو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے فَإِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو یہ ہوا اہلِ بیت کے ساتھ اب بار بار اس کو ہم واضح کرتے رہیں گے کہ ان اہلِ بیت کا ذکر عبادت ہے کسی بھی عدبار سے اب یہ ذکر جو ہے زبان سے ہو اس سے کیا ہوتا ہے تو کیا سمجھ میں آتا ہے یعنی جب ہم نے کہا مثال کے طور پر نعرہ لگایا یا علی تو کیا آیا ذہن میں مولا علی تو نہیں آیا آپ کے سامنے مولا علی کا تصور آیا نا ذہن میں تو اصل موضوع ذکر ذکر چاہے زبان سے ہو اور چاہے ذکر کے ایک اور مانا ہے کہ یاد آئے کل چیز تصور ذہن میں ہو رہے تو کسی بھی صورت میں جو ہمارے لیے افضل ترین عبادت ہے باد اشرف الانبیاء وہ اہل بیت علیہم السلام کی یاد اور ذکر اور یہ یاد اور ذکر اس لیے ہے تاکہ دنیا کی توجہ دلائیں کہ باد اشرف الانبیاء دین ان سے ملتا ہے بس اگر دو رکھت نماز بھی پڑھنی ہے آج کے بار تو سوال یہ ہوگا کہ کس طریقے سے جیسے دل چاہے بیسے ہی پہلا طریقہ دوسرا طریقہ تیسرا چوتھا پانچ مہ کون سا بلاخر یہ ہر روز ایک نیا طریقہ کل یومن ہوا بشان تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ اب یہاں دیکھنا پڑے گا کہ اشرف الانبیاء نے اپنے باد کے لیے کیا قول ستی ہے اِنِّ تَارِكُمْ فِيقُمْ سَقْلَان کتاب اللہ وَعِدْرَةِ اَحْلِ بَيْتِ مَا اِنْ تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَظُلُّ اَبَدَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْز جو ہمیں اہلِ بیعت سے طریقہ ملے وہ ہے اور جو دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے وہ کیا کہ چلو جی اپنی اپنی سب کتابوں میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ فضائل کس کے ہیں سب سے زیادہ فضائل ہیں کس کے ہیں تو جواب ملے گا کہ سب سے زیادہ فضائل اہلِ بیعت کے ہیں اور اہلِ بیعت میں مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق حاضر الامت بہیو فرق بین الحق والباطل یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن اگتار تو پھر ہمیں اسی سلسلے سے دین لینا ہوگا اب یہ جو ہم فضائل بیان کرتے ہیں جو اہلِ بیعت کا ذکر کرتے ہیں کل بھی توجہ دلائی پہلے بھی توجہ دلائی تاکہ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ فقط یہ شعر و شائری کے لیے محفل کو گرم کرنے کے لیے یا خوش ہونے کے لیے خوش تو ہم ہوتے ہیں محفل گرم بھی ہوتی ہے لیکن اصل حدف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اس ذکر کے ذریعے سے ان ہستیوں کے فضائل کو جاننے کی وجہ سے ہم ان کے دامن کو تھام کے معرفت خدا معرفت رسول اللہ اور فہم قرآن لیں ان کے ذریعے سے حرام لیں گے ان کے ذریعے سے حلال لیں گے ان کے ذریعے سے دین کو سمجھیں گے یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ وجہ کیا ہے کہ اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو مولا امیر المومنین کا ذکر کرنا ہوگا اور پھر بعد رسول اللہ کیا ہوا اس کو اپنی زندگی میں بلکل کلیر جان لیں کیونکہ ہمارے ہاں پرابلم کریئٹ کیا جا رہے ہیں پبلک کو کنفیوس کیا جا رہا ہے اب کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم پر ادراز ہو جائے آپ کچھ نہ بولیں حضرت مختار کو مرتد کہہ دیا جائے گمرا کہہ دیا جائے کچھ نہ بولیں فقی مسائل کا مزاق بنایا جائے کچھ نہ کہیں آج مظلومیت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ سلفی اور وہابی اہل بیت کی جانے بار ہیں ان کے کلپ ہمارے ہاں چل رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کہ بعض لوگوں کے کلپ تشیعوں کے اور شیعت کے مقابلے میں اور شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کرنے کے لئے دشمنوں میں جائے ہیں کتنا شیعت کے مورل کو ڈاؤن کیا کہ حتی امام حسن علیہ السلام کے قتل کو شیعوں پر ڈال دی کہ جو کام پوری بنو مئیہ بنو عباس نہ کر سکے اب اگر کوئی اعتراض کرے تو بجائے اعتراض کا جواب دینے کے شرمندہ ہونے کے اپنی غلطی کو صحیح کرنے کے کیا پروپاگنڈائجی ایم آئی سکس ایم آئی سکس کیوائی یہ تو کوئی جواب نہ ہوا بابا اگر کوئی شرابی آدمی آپ سے کہہ رہا ہے کوئی فاسق ہے فاجر ہے بدترین گناہ کرنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے شیعہ اصول دین کے خلاف بات کیے اسمت حضرت آدم کی مخالفت کر کے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم شرابی ہو بابا اس کا جواب یہ ہے کہ تم جواب دو اس کو امام الزین العبدین علیہ السلام نے جس ذات کی وجہ سے سوگ بڑھایا جس ذات کی وجہ سے بی بیوں نے وہ جو پورا سلسلہ تھا اس کو مذکر کریں گے آپ اس ذات کے اوپر حملہ کریں اور کوئی آپ کو کہے کہ یہ آپ نے غلط کیا وہ کوئی بھی ہو فاسق ہو فاجر ہو شرابی ہو ناچنے والا ہو گانے والا ہو یہ سوال اس کو کرے تو آپ کہیں گے جی آپ ناچنے والے ہیں یہ کیا بات ہوئی یہ بالکل اللوجیکل باتیں ہیں یہ بات کب کی جائے گی کہ جب کوئی ایسا آدمی کہہ کہ میرے پیشے نماز پڑھو تو پھر آپ کہیں گے جی آپ عادل نماز لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں ہوں گناہ گار لیکن آپ اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں تو وہ کہہ گا جی کیوں کہ میں نیک ہوں مولوی تو مجھے حق اللہ کے وجود کے انکار کا تو آپ کہیں گے کیوں کہ بھائی میں اس دنیا میں پیدا ہوا ہوں فاسق و خاجر ہوں میں اللہ کے وجود کو ثابت کروں گا تو اس وقت جو ایک بہت بڑا پرابلم چل رہا ہے اور ممکن ہے کہ آپ میں سے بھی بعض مومنین جانتے ہوں تو یہ ایک عجیب مشکل ہے ایک شیعہ عالم دین کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ شیعوں کو کنفیوز کریں شیعہ عالم دین کی ذمہ داری اس غیبت کے زمانے میں یہ ہے کہ شیعوں پہ اعتراضات کے جواب دیں نہ کہ ہر روز کل یومن ہوا فی شان ہر روز ایک نیا اٹیک تشیعہ کے اوبر تو یہ اس وقت ہو رہا ہے آج ہی ہماری انڈیا کے بعض علماء سے بات ہو رہی تھی کہ وہ تمام بہودگیاں کے جو پہلے ندوہ سے اور دیوبند سے اور فرنگی محل خود ایک سکول آف تھوٹ ہے انڈیا کا وہاں سے ایام اعظام ہوتی تھی اب وہاں سے نہیں ہو رہی اب ایک اپنے آدمی کے ذریعے سے ہو رہی ہیں تمام وہ اعتراضات جو دشمن کی جانب سے ہوتے تھے اب کیا کیا جائے اب ظاہر ہے یہ ایسی صورت حال ہے کہ یہ شیعوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں جو ہو رہا ہے ہونے دیں اللہ مالک اللہ مالک اللہ نے اقل و شعور دیئے کیا نہیں ہمیں خاموش رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مختار چلیں جی حضرت مختار کو چھوڑ حضرت آدم آگئے خامنائی سے آگئے سستانی سے زیادہ ہیں کہ نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگئے سستانی آگئے خامنائی کی توہین قطعاً حرام ہیں صحیح یا مثال کے طور پر جیسے دکھاتے ہیں جی انگلینڈ کے فلانے مشتبہ نامی شخص نے آگئے بہجت کی توہین کی قطعاً حرام ہیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگئے بہجت یا آگئے خامنائی یا آگئے سستانی کی توہین قطعاً حرام ہیں لیکن اس توہین کو کر کے انسان شیعہ سے نکلے گا یا عدالت سے نکلے گا فاسق ہو جائے گا کیا ہو جائے گا فاسق ہو جائے گا لیکن اسمت انبیاء کا انکار کر کے وہ شیعہ اسوالدین کا انکار کرے گا یعنی شیعہ سے نکلے گا ورکت ہونا چیزوں میں شراب پی کے انسان فاسق ہوگا شراب کو حلال کہہ کے انسان دین سے نکلے گا تو یہ اتنی سادھی سی بات ہے ٹو پلس ٹو ٹو فور والی کوئی اس کا اندر ایسی چیز نہیں ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے نہ ہمارا کسی سے چھگڑا نہ ہم نے کبھی دندی زبان استعمال کی لیکن جب معاملہ شیعہ اقائد اور شیعوں کے مورل پہ آ جائے جہاں دس آدمی گالی دینے والے ہیں یقین جانے صبح سے شام تک کشمیر کے انڈیا کے پاکستان کے درجون علماء سے ہماری بات ہوتی ہے چیت ہوتی ہے جہاں سب کہتے ہیں کہ آپ نے باخن جرت کا کام کیا کہ شیعہ اقائد صاف زبان میں بیان کیا نہ کسی کی توہین نہ گالی نہ گلوچ نہ ہم نہ توہین نہ گالی گلوچ قطن فیور اور ہم اس بات کے فیور میں نہیں ہیں بھئی ایک آدمی کہتا ہے دو جماع دو چار ہے میں کہوں تم تو نمازی نہیں ہوں حسن بے بخوبی کی بات ہے وہ کہتا ہے دو جماع دو چار تو میں کہوں تم تو بے پردہ ہو نہ دو جماع دو چار ہے جو بھی کہے دو جماع دو پانچ جو بھی کہے غلط ہے چاہے وہ سید ہو چاہے وہ صاحب امامہ ہو چاہے کوئی دو جماع دو پانچ کہے گا غلط ہے تو بات ہونی چاہیے بلکو لوجیکلی اور اصل موضوع یہ ہے کہ مذہب حقہ اہل بیعت کا دفاع کرنا ہوگا اس کے بارے میں کنفیوز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں کسی کو اجازت نہیں نہ کسی مولوی ملہ کو کچھ اس کے سر پر امامہ ہو چاہے وہ دس دس کا اور چاہے بیس دس کا چاہے وہ صحیحہ تو چاہے وہ خیر صحیحsın اور نہ کسی شہروانی اور ٹوپی والے معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہر امامہ والا ہمارا بھائی ہے نہ نہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے اور معاملہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر شہروانی والا ہمارے خلاف ہے نہ کوئی ذاکر ہمارے لئے اچھا ہے سو فیصد نہ کوئی عالم ہمارے لئے قابل احترام ہے سو فیصد نہ کوئی ذاکر جو مذہب حقہ اہلِ بیت کا دفاع کرے گا لوجیکل ہی وہ ہمارے لئے اچھا ہے جو مذہب اہلِ بیت کے بارے میں کنفیوجن کریٹ کرے گا ایک دفعہ کر دے کوئی بات نہیں دو دفعہ ہو گئی کوئی بات نہیں بار بار اگر کرے گا تو بلا شک اس کا جواب دیں گے اور شرافت کے دائرے میں دیں گے اور دیتے رہیں گے کسی کی مجلس میں زبان فسل جائے یزید کے بارے میں اللہ کہہ دے کوئی بات نہیں زبان فسل گئی یا برقس امام حسین کے بارے میں نازیبہ الفاظ نکل جائے یہ ایک دفعہ نکل گئی کوئی ہے گونا کچھ نہیں بعض دفعہ ہو جاتا ہے حضرت فیرون لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت موسیٰ کی جگہ غلدی سے ہو گیا تو کیا ہوا لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی فیرون کے فضائل چل رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ پہ اٹیک ہو رہا ہو اور بار بار یہ ہو رہا ہو تو پھر جو ہے یہاں پر ایکشن لینا پڑتا ہے پھر اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اس کے حضرت فیرون کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو ازاداری امام حسین علیہ السلام کے اوپر اس وقت وہ اعتراضات ہو رہے ہیں اب یہاں پر اتنی بات تو واضح ہے کہ بیلنس ہونا ہے یہ جو بعض دفعہ چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مٹکے کا آگیا اور گاڑی آگئی اور یہ ساری چیزیں آگئیں یہ بھی نہ ہو نہ ایسی افراد کے جس کے ذریعے ازاداری امام حسین پر لوگوں کو اٹیک کا موقع ملے نہ یہ والی روش کے ایک کی وجہ سے جو ہے وہ سب کوئی رگیج دیں اور نہ وہ فتن فساد والا شیطانی ویلفیر کا سلسلہ وہ تم نے کل ڈسکس کر دی یہ ساری ویلفیر امام حسین کے مقابلے میں صحیح نہیں اصلاح صحیح کیا نہیں ہے صحیح بلکل ایک شیطانی فیقہ تو ازاداری کا جو اصل حدف ہے کہ اس کو بار بار بتاتے رہیں گے وہ ہے اہلِ بیت کہ مسائب کو نوحے کے ذریعے سے سوس کے ذریعے سے سلام کے ذریعے سے مرسیہ کے ذریعے سے نصر کے ذریعے سے تحت اللفظ خلام کے ذریعے سے سیالِ باس کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے کابوت کے ذریعے سے زلجنے کے ذریعے سے زنجیروں کے ذریعے سے بیڑیوں کے ذریعے سے ہتکڑیوں کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے جھولے کے ذریعے سے زلجنے کے ذریعے سے جس طریقے سے لوگوں کے ذہن کو اس ذکر کے ذریعے ذکر کونسا یاد دلانے کے ذریعے سے ہو وہ ہمارے مراجعے کے حساب سے اگر اس میں حرام کام نہیں ہو رہا تو وہ قطعن جو ہے وہ مرجوح یعنی ثواب کا سا اب ہم یہاں سے گفتوں کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک روایت پڑھ کر اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں حج کی جانب تاکہ ازاداری کے جو سنبلز ہیں اس میں ایک تو بیلنس بھی ہو اب مثال کے دور پر مہندی ہو اس میں پتہ چلا کہ جی آپ بیوٹی باکس لے آئیں تو کہا جائے گا نہیں سب کام نہ کام نہ وہ والی چیز ہو نہ یہ والی چیز ہو ایک درمیانی چیز ہو اصل میں کوئی چیز حدف نہیں ہے اس میں کہ یہ ہو کہ یہ نہ ہو اصل حدف یہ ہے کہ لوگوں کا دل نرم ہو اور اہل بیت کی فضیلت یا اہل بیت کی ایک مصیبت یا بالفاظ دیگر کسی بھی ایک اہم مسائب میں سے کسی ایک چیز کی جانب توجہ دلائی جاری ہے بلکل بیسے جیسے حضرت علی ازغر علیہ السلام کے بارے میں کرم نے توجہ دلائی کہ جھولے کا حدف کیا ہے اور شیخ احمد یاسین کی ویلچئر کا حدف کیا ہے نہ جھولے کے لیے دلیل چاہیے نہ شیخ احمد یاسین کی ویلچئر کے لیے دلیل چاہیے اور اگر جھولے کے لیے دلیل چاہیے تو وہاں بھی چاہیے ہوگئے اب یہ جو کہا جاتا ہے اس میں شعار اس کو بعد میں بھی بیان کریں گے لیکن ابھی کیونکہ یاد آگیا تو بیان کرتے چلیں مثال کے طور پر لال مسجد پہ جب اٹیک ہوا تو بہت ساری مساجد لال ہوئی اس کو کہا جاتا ہے شعار یعنی بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اب ان سے پوچھا جاؤ پوچھا جائے کہ جو اسلام آباد کی لال مسجد ہے اس کے بارے میں کوئی روایت ہے کہ مسجد لال کرو اور اگر اٹیک ہو تو بہت میں اور مزید لال کرو کوئی اور نہیں ہے نا یہ ایک اخلی سی چیز نہیں یہ جتنے مولوی ملہ جو ازاداری کے خلاف بولتے ہیں یعنی غیر شعہ ان سے پوچھا جائے ایسے ایسے کرنا کسی روایت میں ہے ایسے ایسے کرنا کئی روایت میں ہے یہ کالی پٹی ہے باندھنا کئی ہے روایت میں تو کہیں گے نہیں یہ ہے کلچر کا حصہ ہے کیا جا سکتا ہے اچھا یہ قرآن ایسے ایسے اٹھانا یہ کئی ہے روایت میں یہ قرآن کھول کے ایسے ایسے اٹھانا میں مخصوصا دیکھا ہوگا مصر میں ادھر ادھر اکثر جگہ جب شریعہ شریعہ کی بات ہوتی ہے تو کہا جائے کہ ایسے قرآن اٹھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بعض لیگہ ہستیں ہیں جن کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں اپنا ایسے کرتے تھے اچھا قرآن میں لکھا ہے کہ جب کسی ملک میں آپ شریعہ لوچ آئیں تو ایسے ایسے کریں لکھا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے ایسے نہیں علامت ہے تو بابا تم کو علامتیں بنانے کی اجازت ہے ہمیں ضرورت اجازت نہیں ہے آپ جو کام کریں آپ کو اجازت ہے ہمیں اجازت نہیں ہے تو پہلے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جہاں سے عزداری کی اقتداء ہوئی اور پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں گفتو کہاں تک چلتی ہے کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہیں شاید وہ تیزی سے بیان نہ ہو سکیں تو سب سے پہلے جب امام حسین علیہ السلام کی بھلادت ہویا بحال الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 293 یہ روایت ہم کیوں ہر باہر پڑھ رہے ہیں تاکہ یہ بھی کلچر بننا چاہیے کہ کاغذ لے کے کوئی روایت پڑھی جائے واللہ انسان کیا یا عادی پڑھے گا یا پونی پڑھے گا یا پھر آگے پیچھے ہو جائیں گے یہ ہوتا ہے پرابم جب امام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اب یہ کیوں بتایا کیونکہ پہلے آپ روئے بچے کی ولادت ہوئی ہے اشرف الانبیاء رحمت للعالمین گریہ فرما رہے ہیں مولا عمیر المؤمنین جناب سیدہ نے جب یہ حالت دیکھی تو سوال کیا اب اس کے بعد کیا ہوا لما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنتہو فاطمہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو خبر دی کسی اس کی خبر دی بے قتلِ ولدِ حسین کہ جب ان کے بیٹے حسین کے قتل کی خبر دی وَمَا يَجْرِعْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَحْنِ اور جو ان پر مسائب پڑھیں گے ان کی خبر دی بَكَتْ فاطمہ تو بُقَاعًا شدیدہ کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید گریہ ابھی کونسا دن ہے وہی دن جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوش میں لیا امام حسین علیہ السلام ابھی پیدا ہونے قَالَتْ يَعْبَا مَتَعْيَقُونُ ظَالِمُ یہ کب ہوگا قَالَ فِي زَمَانٍ حَالٍ مِنِّي وَمِنْكِ وَمِنْ عَلِي کہ یہ واقعہ اس وقت ہوگا کہ جب نہ میں ہوں گا نہ تم ہوگی اور نہ علی فَاشْتَدَّ بُقَاعُهَا پہلے کیا تھا؟ بَقَتْ فَاطِمَةُ بُقَاعًا شَدیدًا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید گریہ کیا اب کیا ہوا؟ اشْتَدَّتْ بُقَاعُهَا اور شدید ہو گیا جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ اور پھر فرمایا قَالَتْ يَا عَبَا فَمَنْ يَبْكِ عَلَيْهِ وَمَنْ يَلْتَزِمْ بِعْقَامَةِ الْعَوَاءِ اللَّهُ پس کون ان پر گریہ کرے گا کون امام حسین کے لئے فرمایا اس پر گریہ کرے گا اور کون يَلْتَزِمْ تو یہاں پر یہ ہے کہ کون اپنے لئے لازم سنجھے گا کس چیز کو بِعْقَامَةِ الْعَوَاءِ اللَّهُ تو کون اپنے لئے لازم سنجھے گا کون بقائدگی سے انجام دے گا کس کے لئے بِعْقَامَةِ الْعَوَاءِ اللَّهُ کہ قیام کرے گا منعقد کرے گا عضا کو اس کے لئے کس کے لئے امام حسین علیہ السلام قَالَ نَبِي يَا فَاطِمَةِ اِنَّ النِّسَاءُ اُمَّتِي يَبْكِينَ عَلَى نِسَاءِ اَحْلِ بَيْتِي وَعْرَجَالُهُمْ يَبْكُونَ عَلَى رَجَالِ اَحْلِ بَيْتِي کہ میری امت کے مرد مردوں پر میری خواتین میری امت کے خواتین خواتین پر اب جو یہاں پر اصل بشارت ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہوگا کچھ نہیں صرف حملہوں کا الٹ رہنا چاہیے اور یہ جان لیں کہ یہ چیز بڑھے گی اور ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں اور ہم لوگ عموماً کلرڈ کپڑے بہنتے تھے شاید آپ کو بھی کسی کے ذہن میں صرف ہم دیکھتے تھے چند بزرگ ایسے تھے کہ جو سفید پجاما اور اس پر کالا پرتہ بہنتے تھے چند یہ جو نمبر تھا یہ اگر آپ دیکھیں اس کے حساب سے پرسنٹیج کے حساب سے شاید بزرگ بھی توجہ دلائیں یہ میرے خواہد سے 1 پرسنٹ 2 پرسنٹ بڑا زور لگائیں 5 پرسنٹ چلیں جی 10 پرسنٹ لیکن آج تقریباً کہا جا سکتا ہے 99 پرسنٹ ساری دنیا میں لوگ سیالے باس پہنے تھے مخصوصاً پہنے تھے پہلے نوحے کتنے ہوتے تھے مرسیہ کتنے ہوتے تھے پڑھنے والے کتنے ہوتے تھے پہلے زیادہ ہوتے تھے آج زیادہ ہیں آج زیادہ ہیں اب یہ یاد رکھیں کہ ہر زمانے میں تھوڑا چینج آتا ہے وہ چینج بھی بہت زیادہ ہو کہ جو توہین کا سبب بنے وہ غلط ہے لیکن تھوڑا سا چینج یہ نارمل چیز ہے ہر چیز ہے اور اسی وجہ سے مراجع فرماتے ہیں کہ اگر چینج توہین کی حد تک نہیں آرہا تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر حرام کی حد تک نہیں لے جارہا تو کوئی حرج نہیں ہے مثال کے طور پر پہلے مرسیے یا نوہے الگ دھنے میں ہوتے تھے اب ذرا الگ ہو گئے ہیں لیکن زیادہ ہوئے کے نہیں ہوئے قطعا زیادہ ہوئے اور ہر چیز میں آپ دیکھیں ترقی ہو رہی تو پہلی بات یہ کہ اس پہ تو آپ بالکل مطمئن ہو جائیں کہ آزاداری امام حسین علیہ السلام کی ہمیں خدمت کرنی ہے لیکن خدمت کریں یہ سوچ کے کہ اپنے درجہ بلند ہو رہا ہے یہ قطعا زہن میں نہ آنے دیں کہ یہ ہماری وجہ سے زیادہ ہو گئی نہ ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے زنیا کا اور آخرت کا ہماری وجہ سے یعنی ہم سے مراد میں اپنے آپ کو سمجھوں یا آپ میں سے کوئی سمجھیں نہ ہی نہ سوچیں میرا درجہ بلند ہو رہا ہے لیکن یہ تو بلند ہونی ہی ہے اور مطمئن ہو جائیں کہ اگر یہ فرض کی بات ہے کہ پورے انڈیا پاکستان میں ہم اگر چھوڑ بھی دیں تو اللہ نے اس وقت نائجیریا جیسی جگہ اور کونگو جیسی جگہ اور مڑگاسکر جیسی جگہ میں ان لوگوں کو عزداری میں لگا دیا ہے کہ جو نسل در نسل نہیں تھے یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ کام کرو اپنی آخرت بنانے کے لیے یہ نہ سمجھنا کہ اس کی بنیاد تم ہو اور تم اس کا دارومتار ہو تو ترقی ہم اپنی روح کی کریں اس کے ذریعے سے یہ نہ ذہن میں لانے دیں کہ امام حسین کا نام ہم بڑھا دیں گے یا عزداری کو ہم بڑھا دیں گے وہ اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے جو آگے آ جائے اب اس عزداری کے بارے میں جو اصل موضوع ہم بیان کر رہے تھے وہ یہاں سے کیونکہ یہاں تک آپ سب نے سنا ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ آپ نے این ان ترجمہ کر نہ سنا ہو تو کم سے کم مفہوم سنا ہوا ہے لیکن جو اصل موضوع آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيُجَدِّدُونَ الْعَضَاعَ جِيلًا بَادَ جِيلًا اور اس عزداری میں تجدید ہوتی رہے گی نسل در نسل لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف نسل در نسل یعنی ایک ہوگی نسل در نسل جیسے علوم ہوتے ہیں ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ ہتنے سال کے بعد انہوں میں ایک ترقی آتی تو یہاں پر فرما رہے ہیں نسل در نسل ایک ترقی ہوگی نسل در نسل اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فِي كُلِّ سَنَةٍ اور ہر سال ترقی تیس تیس سال چالیس چالیس سال کے بعد نہیں تیس تیس چالیس چالیس سال کے بعد تو ہوگی لیکن یہ ترقی در حقیقت ہر سال ہو رہی ہوگی فَإِذَا كَانَ الْقَيَامَةِ تَشْفِينَ عَنْتِي لِلنِّسَاءِ وَأَنَا أَشْفَعُ الْرَجَالِ اور جب قیامت ہوگی تو میں مردوں کی شفاعت کروں گا تم خواتین کون سے یہ بولو حسین حسین کرنا وَكُلُّ مَنْ بَقَى مِنْهُمْ عَلَى مُصَابِ الْحُسَيْن اور جس نے بھی حسین پر گریہ کیا ہوگا اَخَذْنَ بِيَدِيهِ وَأَدْخَلْنَ الْجَنَّةِ اور جس نے بھی گریہ کیا ہوگا حسین پر اس کے ہاتھ کو ہم پکڑیں گے اور جنت میں داخل گا یا فاطمہ اب اس کے بعد پھر فرمائیں یا فاطمہ اے فاطمہ ہر آنکھ رو رہی ہوگی قیامت کے دن اِلَّا اَيْنُ بَقَتْ عَلَى مُصَابِ الْحُسَيْن سوائے اس آنکھ کے جس نے گریہ کیا ہوگا حسین کی مسئیبت پر فَإِنَّهَا ظَاحِقَتُن مُصْتَبْشِرَتُن بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ اور یہ آنکھ جس نے دنیا میں گریہ کیا ہوگا حسین پر یہ روئے گی تو نہیں اچھا روئے گی نہیں تو کیا کرے فرماتے ہیں یہ آنکھ ہس رہی ہوگی آنکھ ہس رہی ہوگی اور کیا کر رہی ہوگی مُصْتَبْشَرَتُن اور یہ آنکھ ہستی ہوئی جس نے دنیا میں مام حسین پر گریہ کیا ہے یہ رو تو نہیں رہی ہوگی لیکن ہس رہی ہوگی رونے اور ہسنے کے درمیان کچھ نہیں کر رہی ہوگی ایسا بھی نہیں یہ آنکھ خوشی قیزار کر رہی ہوگی اور کیا کر رہی ہوگی بشارت دے رہی ہوگی مُصْتَبْشَرَتُن کس چیز کے بارے میں بشارت دری ہوگی بِنَعِيمِ الْجَنَّتِ جنت کی نعمتوں کے بارے میں اس آنکھ میں ایسا جلوہ ہوگا خوشی کا اور ہسی کا جو بتا رہا ہوگا کہ اسے جنت کی نعمتیں ملنے والی ہیں سلوات پڑھیں براہ محمد والے اب ہم یہاں سے چلتے ہیں کہ حج سے معاملہ کرتے ہیں شروع پہلی چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ہمارے کسی بھی عمل سے لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے چاہے وہ ماتم ہو چاہے وہ زلجنہ ہو چاہے وہ تابوت ہو ہمارا آپ کا کام کیا ہے اس کو ختم کر دیں نہ ہمارا آپ کا کام ہے اس کو لوجیکلی ڈسکس کریں یہ کام ہے ہمارے نوجوانوں کا کہ جب جلوس نکلے ہمارے نوجوان بچی بچہ کہ جو یہاں کے اعتبار سے بڑوں کے ساتھ مل کر اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ ان ساری چیزوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے ہنبل ہوں یا پانفلیٹس ہوں اور بتائیں what is the logic of these things یہی کام میڈیا پہ کریں جیسے کہ ہم کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھائیں اب یہ ہم نے مثال کیوں دی آپ کے خیال میں اب یہاں پر ہم آتے ہیں حج کی مثال کیوں دی رہے ہیں تو یہاں سے سسٹیمٹیکلی ہم شروع کرتے ہیں خانِ کعبہ کو ہم کیا کہتے ہیں بیت اللہ بیت اللہ کی کیا معنی ہے اللہ کا گھر پس اس کے معنی کیا ہوئے ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اس ایک گھر میں یہ تو آپ نے خود گمراہی پیلا دی بیت اللہ کہہ کے عقیدہ توحید و لیسکم اس لئے شیئ و عینما تولفت اما وجہ اللہ یہ ساری چیزوں کے تو آپ نے خود ہی مخالفت کر دی جب کہہ دیا بیت اللہ پکا جائے گا نا یہ نون مسلم کو کنفیوشن ہوا اس لفظ کی وجہ سے اب ہماری ذمہ داری اس کو کلیر کریں کیا بیت اللہ کو ختم کر دیں بیت اللہ کہنا چھوڑ دیں نہ ہماری ذمہ داری اس کو کلیر کریں کیسے کلیر کریں تو کہا جائے گا بیت اللہ کے جس کام ترجمہ خانِ خدا فارسی میں یا اللہ کا گھر اردو میں یا ہاؤز آف گورڈ انگلش میں کرتے ہیں اس کے قطعا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو اور اللہ کے گھر کو اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے قیاس کریں رہنے کے عنوان سے بلکہ یہاں پر قرآن کے مطابق بھی یہ جو خانِ کعبہ ہے یہ پہلی اس زمین پر بلڈنگ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنا ہے رہنے کے لیے نہیں بنا مازاللہ یہ کنفیوجن آپ کو اور ہمیں دور کرنا ہے بیت اللہ کو مازاللہ ختم نہیں کرنا ہے بیت اللہ کے ذکر کو ختم نہیں کرنا ہے کہا جائے کہ اس لفظ بیت اللہ سے توہین ہو رہی ہے لیکن آپ حقیقتا دیکھیں توہین ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے آپ کو کلیر کرنا ہو اب یہاں پر ایک اور چیز کہ جو بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں اگر آپ جائیں پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ورشپ کرتے ہیں اس جگہ کی بغول باز کے جو ایک کیوب ہے وہاں پر بلیک مسلمان اس کی ورشپ کرتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو اس کو اس کا حق ہے سمجھنے کا پاتا نہیں کیونکہ آپ سب جھک رہے ہیں جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی کسی کے سامنے جھک رہا ہے تو اس کی عبادت کر رہا ہے تو ان کو یہ حق نہیں ہے ہمارے بارے میں سوچنے کا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا جانا چھوڑ دیں یا جھکنا چھوڑ دیں یا فوٹو چھپانا چھوڑ دیں اس کی وہ تب ہو دی سکتی گنڑو تو اب ہمیں یہاں پر کلیر کرنا ہوگا کہ ہم خان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے اس کو سجدہ کرنا آرام ہے خان کعبہ ہمارا معبود نہیں ہے مسجود نہیں ہے بلکہ وہ ہماری جہت ہے القعبت قبلتی ہم اس کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں وہ حرام ہے اس کو سجدہ کرنا گناہ ہے ہم سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں وہ ڈائریکشن ہے یہ ہمیں کلیر کرنا ہوگا کس چیز کیلئے ڈائریکشن ہے مثلا جانور زبا کرنے کے لئے نماز کے لئے اور کچھ کام حرام ہے مثال کے طور پہ رفعہ حاجت کرنا اس سمت میں یا پوشت کرنا لیکن وہ ہمارا خدا نہیں ہے اور نہ خدا اس میں رہتا ہے وہ ہمارا قبلہ ہے القعبہ تو قبلہ یہ ہماری سجدہ نہیں کر رہی اب جو تواف کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان کا یہ کونسپٹ ہے کیونکہ لکھا ہے کہ مسلمان دیا پرفارمنگ تواف آف دا ہاؤز آف گارڈ اب آپ بتائیں اس کا کیا کوئی سمجھے بللہ بللہ آپ کیا سمجھ رہیں گے چھوڑ اندر وہ سمجھ رہے ہیں کہ جبکہ ہم نہیں سوچ رہے ہیں وہ ایسا سوچ رہے ہیں اور کمال یہ ہماری بات سے لگ بھی یہ سال کتنے ہزار فرزندان توحید تواف کر رہے ہیں کس کا تواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا فرزندان توحید جب آپ نے کہہ دیا تو اس کا کہہ درجمہ ہوگا تو یہاں پہ کہا جائے گا یہاں پر گو کہ ہم کہہ رہے ہیں فرزندان توحید لیکن یہاں پہ کہا جائے گا تو کہا جائے گا کہا جائے گا یعنی آپ بولیں گے کچھ اور ترجمہ کچھ اور کریں گے تو کہا جائے گا ہاں ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ بولتے کچھ ہیں اور ترجمہ کچھ کرتے ہیں مہابرے کہتے ہیں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو بول رہے ہیں وہی ہو رہا ہے مثال کے طور پر ہم لوگ کہتے ہیں سن رائز اور سن سیٹ واقعا سورج رائز ہوتا ہے نہیں ہوتا سورج سیٹ ہوتا نہیں ہوتا چلیں جاہل لوگ تو کہتے ہیں تو کہتے ہیں تو یہ ایسٹرونومس کیوں کہتے ہیں یا ناسا کیوں لکھتے ہیں وہ جاہل کیا وہ یہ نہیں لکھ سکتے تھے کہ کینیڈا میں برنٹن یا مثال کے طور پر امریکہ میں نیویورک یا آسٹریلیا میں فلانا شہر اتنے بچ کے اتنے سیکنڈ پر سورج کے سامنے آئے گا یہ کہنا چاہئے تھا اتنے بچ کر اتنے منٹ پر وہ سورج کے سامنے آنا شروع ہوگا اور اتنے بچ کر اتنے منٹ پر وہ سورج کے سامنے سے ہٹ جائے گا تو ہم آپ تو یوں نہیں کہتے کہ کوئی یہ ایسٹرونومیس نہیں یہ جہل لوگ ہیں تو بھائی یہ ناسا والے کیوں نہیں لکھتے یہ چیز ہیں تو وہ بھی کہیں گے کہ بھائی ایک چیز عرف میں ہوتی ہے سن رائز سن سیٹ اسی کو ہم کہہ رہے ہیں اب اگر پوچھو گے تو ہم بتائیں گے کہ سن رائز نہیں ہوتا اور سن سیٹ بھی نہیں ہوتا بلکہ جو دنیا کی گردش ہے اپنے گرد اس کے ذریعے سے دن رات بنتے ہیں جو جگہ آ جاتی ہے اور اسی کے ذریعے سے موسم بنتے ہیں سلوات پڑھے پر محمد بارے تو آیات ہوں یا اشعار ہوں یا حدیث ہوں اس کی بھی تعوید ہوتی ہے یہ ہے اتنے آرام سے کچھ اس وقت جہلہ بیٹھیں کہ شورہ کے کلام کو جمع کر کر دشمنان اہل بیعت کو ڈیلی بیسس پہ دے رہے کون سی خدمت یعنی وہ کام جو دشمن اہل بیعت نہیں کر پاتے کچھ جہلہ ایسے ہیں کہ جو ہر روز تین چار چار شورہ کے کلام اور نوہوں کو اٹھا کر دشمن وں کچھ پڑھنے کا نہیں ہے اس کے علاوہ حتی جو تواف کی دعائیں ہیں وہ سب واجب نہیں ہیں کیا ہیں مستحب جتنے کام ہیں سب کرنے کے اچھا یہ سارے جو ہیں آپ دقت کریں تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے صرف اب اگر یہاں پر دقت کریں ان صفا والمروع من شاعر اللہ کہ صفا والمروع جو ہیں شاعر اللہ ہیں وجہ کیا ہے شاعر جمع ہے شاعر ہ یعنی یہ چیز یاد دلاتی ہے نشانی ہے یہ سبب ہے کس چیز کا تذکر کا ذکر کا کون سا ذکر صفا برمہ میں کیا ہوا تھا حضرت اسماعیل ادھر ادھر گئے تھے حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ کس کے لئے بیچین تھی ایک نبی کے لئے یہ بیچینی کیسی تھی لوجیکل بیچینی تھی کیونکہ ایک جانب یہ پہاڑ تھا ایک جانب یہ پہاڑ تھا اب یہ بلندی پہ آتی تھیں ایک دفعہ یہاں پر اور دیکھتی تھیں کہ کوئی قافلہ نظر آیا تو اس پورے علاقے کو انہوں نے دیکھ لیا کہ ابھی کوئی اس حصے میں انٹر نہیں ہوا وہ چاہتی تھیں ایسا نہ ہو کہ اس میری حد نگاہ تک کوئی قافلہ داخل ہو اور پھر وہ چلا جائے لہذا ایک دفعہ یہاں دیکھا کہ دوڑنے کی وجہ کیا تھی کہ ایک دفعہ یہاں دیکھا کہ نہیں ہے کوئی اگ دم سے تیز 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 تک پہنچی کہ یہاں دیکھوں کوئی ہے کہ نہیں ہے اب اگر آکے یہاں بیٹھ جائیں تو ممکن یہاں والا یہاں دیر میں اچھا خاصا فاصلہ آج وہ زمین برابر ہو گئی یہ کلب اونچی تھی کیونکہ خان کعبہ درحقیقت بلکل ایک پتھریلی زمین میں کٹورے کی معنی دے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر پمپ نہ چلے تو پانی جمع ہو جاتا ہے اور پانی نکالنا ہوتا اب دوبارہ یہاں گئی پھر یہ اسماعیل کو دیکھا کہ گھڑیاں رگڑ رہے گھڑیاں کر رہے اور پانی نکال آیا تو اب گئی وہ دوبارہ مصفے ملوہ پہ ضرورت ہی نہیں یہ پانی یہاں نکال آیا لیکن جو پانی نکلا تو کیا فرمایا رک جا رک جا یعنی اتنی بیٹے کی محبت ہے کہ اب یہ ڈیریکٹ زیادہ نہ نکلا اس کا نام بھی پڑ گیا زمزم کس نے رکھا زمزم حضرت حاجرہ نے پانی پینہ ہمیشہ کے لئے سواب کا اور برکت کا سبب ہو گیا کیا تھا اس میں نبی خدا کی ایڑیاں رگڑنے کی برکت مقام ابراہیم کیا ہے وَتَّقِظُ مِن مقام ابراہیم مُسَلَّ یہ ہمیشہ کے لئے تمام مسلمانوں کیلئے حکم ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کے جگہ قرار دو مقام ابراہیم میں کونسی ایسی خصوصیت کیا ہے کہ نبی خدا کھڑے ہوئے تھے خان کعبہ کی تعمیر کی تھی اب یہ چیز ہم کلیر کر دیں کہ پورا ٹاپک اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں بھی ایسٹرونومی اچھی لگتی ہے ذرا فورا ادھر نکل جائے گی تو یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خان کعبہ کو رینویٹ کیا تجدید کی بنایا کس نے تھا حضرت آدم نے یہ بھی غلط مہمی ہے یہ اور اس سے پہلے کا یہ سلسلہ ہے حضرت آدم بھی جب اتھرے تھے تو انہوں نے بھی اس کی تعمیر فرمائی تھی اور یہاں پر ان کے لئے قبہ لگا تھا اگر ہیدر ٹی وی پہ دیکھیں تو ہماری پوری اس پر سیریز ہے اور ماں پر ہم ڈسکشن کیا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے کتنے حضرت آدم تھے اور اس دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں اور یہ والے موضوعات صرف اور صرف اہل بیت ہی نے بیان کی ہیں تو یہ جو خان کعبہ ہے یہ پہلے کا ہے حضرت آدم سے بھی پہلے کا ہے یہ چیز بالکل کلیہ پہلے لیکن حضرت اسماعیل سے اس وقت بلاخر منصوب ہے حضرت ابراہیم سے تو خان کعبہ کی جو تعمیرات دوبارہ کی وہ حضرت ابراہیم نے کی پتھر پر چڑھ کر وہ پتھر کیا بن گیا مقام ابراہیم کیا حضرت ابراہیم کی کھڑے ہونی کی جگہ اب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ایزاداری میں آپ کو کیا ملا تو یہاں پر ہم فوراں سوال کریں کہ مقام ابراہیم کے پاس جا کے کیا ملا تو پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ملنے سے آپ کی مراد کیا ہے درہم ہے دینار ہے دائیمنڈ ہے بلاخر ہے کیا یہ پہلے ڈیسائیڈ تو کرو ملنا کیا چاہیے عزاداری ملنا کیا چاہیے جب ہم علم دین میں جا رہے تھے بڑے ہمارے لئے پریشر بھی تھے اور جب ہم نے قدم رکھا تو پہلی دفعہ جو ہم ہلے تھے وہ ایک اپنے اشہدار تھے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے محبت میں کہا کہ تم اس میں جاؤ گے پھر لٹھے کے پجامے پہنوگے تو میری لئے واقعا سخت تھا کہ بجامے پہننے پڑیں گے تو خیر وہ ہم نے اتنا اثر نہیں لیا تس پندرہ منٹی گوار تھا بعد میں کچھ نے اس میں اسکوپ کیا ہے ہم نے کہا اسکوپ کی دیفنیشن کیا ہے اسکوپ کی دیفنیشن کیا ہے کیا ہے اسکوپ جب بڑے بڑے لکھے بزرگ دیکھ ہمارے پر خاموش ہوگئے ہوں تو یہاں پر بھی سوال ہوگا تھی ازاداری سے کیا ملنا کیا چاہیئے تھا ازاداری سے کم سے کم کیا چیز بھی نہیں پہلے بھی ہم نے توجہ دلے امام حسین ماظر اللہ لوگوں کی نگاہ میں ظالم بنے کے مظلوم بنے قاتل بنے کے مقتول بنے ضروریت رسول اللہ ثابت ہوئے دشمن رسول اللہ دین کے بنیاد ثابت ہوئے بس یہ اور کیا ہوگا ان کالے کپڑوں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ عالم اسلام میں بڑی خوشی کی خبر ہے ہم کی خبر یہ اور کیا چاہیئے کالے کپڑے سے اور کیا چاہیے ہم کب کہ کالے کپڑے پہنے بلٹ ہو جاؤ ہم نے کبھی بھی نہیں کہ کبھ کبڑے پہن کے جو فائر فائیٹر کی اندر چلے جائے ایسی باتیں ہم نے کی کبھائی ہم سے سوال کیا جائیں کہ اس کی لوجک کیا ہے اس کی لوجک یہ ہے کہ امام حسین مظلوم تھے سوک کی بات ہم نورمل لباس پہنے کہیں نورمل دن ہے تو مقام ابراہیم کیا ہے وَالْبُدْنَا جَعَلْنَا لَكُمْ مِنِ شَعِرَ اللَّهِ اور یہ جو قربانی کا جانور یہ کیا ہے شاہر اللہ آجاب یہ جو جانور ہے قربانی کا یہ کیا ہے شاہر اللہ 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 کی جانب دعوت دینے والا ہے یہ بھوڑا یہ بکرا یہ بکری یہ ہونٹ یہ گھائے یہ شاعر اللہ ہو گیا کیوں ہو گیا کیا فائدہ ہوا ہے یہ شاعر اللہ ہے قرآن میں لکھا ہے وہ قرآن میں لکھا ہے کوئی لوجب ہوگی لکھا ہے واقعا کیا فائدہ ہے اس کا سوچیں ہر سال لاکھوں جانور زبا کیے جا رہے ہیں حج میں اور یہاں پر کوئی ہے اس کی لوجک کیا ہے کہ یہ چیز آج ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ قربان کرنا چاہا تھا بھوکم خدا بن تبارک وطاللہ کوئی ایسا ہے جو نہ جانتا ہو قصص الانبیاء میں کوئی کچھ مسلمان جانے یا نہ جانے یہ ضرور جانتا ہے کیا برکت ہے کیا حاصل ہوا قربانی سے یہ حاصل ہوا کیوں حاصل ہوا کیوں کہ حضرت ابراہیم کی ذات وہ ذات مقدس ہے جو انبیاء میں علال عظم ہے برطرین مقام ہے جو نے پرچم کی وجہ سے اس پرچم توہید بلند کرنے والے کی عظیم قربانی کو یاد رکھنے کے لیے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور اپنے حساب سے قربان بھی کر دیا تھا اس کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ہر سال ہم لاکھوں قربانیاں پیش کرتے ہیں اب اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا کیونکہ ہمارے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل نہیں تھے وہ قربانی جن کی دی گئی وہ حضرت اسحاب تھے یہ دوسرا پورائی ریلیجن ہے جو اس کی تبلیغ کرتا ہے لیکن کیا ہمارے بچوں کو آج تک اس بارے میں شک ہوا آج تک جو ہمارے بچے جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم قربانی کرنے گئے تھے کس کی حضرت اسماعیل کی کسی بچے کو شک ہوا نہیں ہوا نا یہ جو اتنے سال سے قربانی ہو رہی ہے جو حج میں قربانی ہو رہی ہے فقط اسی نظریہ کے لئے ہو اب اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کا کوئی آپ اکنومیکل پہلو نکالیں پھر اس کی خال سے کوئی فیکٹری چلائیں پھر اس کے جیلیٹن سے کوئی کام کریں تو یہ ساری قربانیاں واقعا ان کاموں کے لئے نہیں ہیں یہ حضرت ابراہیم کی قربانی اور عظمت اور پرچہ میں توحید کو بلند کرنے کے لئے سلوات پڑھے برمحمد والمہ اب جو وہاں پر تین شیطانوں کا معاملہ ہے وہ کیا ہے تو یہ کسی حج کے اوپر انشاءاللہ گفتگو شروع کریں گے تاکہ یہ کلیر ہو جائے تو پھر یہ اندازہ ہو جائے گا کہ باقی جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم واجب تو نہیں کہتے لیکن جواز کا پہلو قرآن ہے حرام کا کوئی حکم نہیں رکھا سکتا یہ وہ ایام ہیں اسیر کیونکہ شروع میں ہم جناب سیدہ کے مسائب بیان کرتے ہیں چاہے چار مجالس چاہے پانچ چاہے دس کیونکہ مسائب امام حسین قدار مدار مقتل حضرت فاطمہ مقتل مولا امیر المؤمنین مقتل امام حسین مقتل امام حسین اور باقی تمام مقاتل کس کے مقاتل ہم سب کے بھی مقاتل آج بھی اگر کوئی قتل کیا جائے تو چاہے تو آپ کہہ دیں کہ دو ہزار اکیس میں فلانے شہر میں یا فلانے ملک میں اس تاریخ کو قتل ہوا اور چاہے تو کہہ دیں کہ یہ قتل ہوا ہے در حقیقت اسی دن کہ جس دن اسلام کو اس کے مرکز اور مہور سے ہٹانے کی کوشش کی گئی یعنی یوم سقیبہ یہ اسی دن قتل ہو گیا جس دن حضرت فاطمہ سلام اللہ کے گھر کا گھراؤ ہوا تو کربلا در حقیقت اسی دن ہو گئی تھی اور مسائب اہل بیعت کے ابتداء جناب سیدہ کے مسائب سے ہوئی اور گیارہ محرم کو جناب زینف جب مقتل سے گزری ہیں تو جناب زینف نے ہمیشہ کے لئے نظریہ دے دی یہ جو ہم نے جملہ کہا یہ ہمارا نہیں کہ جو نظریہ ہم نے دیا کہ آج بھی اگر کوئی مومن قتل ہوتا ہے تو درحقیقت مدینہ میں قتل ہوا گیارہ ہجری گولی وہاں سے چلی یہ لگی آکے یہاں پر ہے حضرت آیت اللہ علام بحر اللوم کے مطابق حضرت علی ازغر کے جو تیر لگا تھا چلا وہاں سے تھا تو جناب زینف نے گیارہ محرم کو ایک جب امام حسین کی جس میں اثر کو دیکھا تیک جملہ کہا انت اخی کیا تم میرے بھائی ہو وجہ کیا تھی یہ بڑا عجیب جملہ ہے وجہ یہ تھی کہ امام حسین کے جسم اثر پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے جناب قاسم کا جسم اثر بھی پامال ہوا لیکن مخصوصا نہیں کیا گیا فوجیں ادھر سے ادھر ہو گئی لیکن امام حسین کے جسم اثر کو پامال کرنے کے لیے بقاعدہ اعلان کیا گیا تھا کون ہے جو اپنے آپ کو حسین کے جسم کو پامال کرنے کے لیے پیش کرتا ہے تو جناب زینب صلی اللہ علیہ نے رشاد فرمایا کیا تم میرے بھائی ہو اجرکن اور پھر وہاں پر ایک جملہ کہا ایک میں قربان ہو جاؤں جس کے خیموں کی رسیوں کو کٹ دیا گیا اور جس کی فوج کو قتل کر دیا گیا پیر کے دن آشور کا یہ واقعہ ہوا گیارہ محرم کو ہفتے کا دن ہے جمعہ کے دن امام کی شہادت ہوئی جناب زینب ہفتے کے دن فرما رہی ہیں کہ یہ واقعہ پیر کے دن ہوا حسین کی فوج کو قتل کیا گیا پیر کے دن ان کے خیموں کی رسیوں کو کٹا گیا پیر کے دن یہ پیر کا دن وہ دن تھا کہ جب مولا امیر المؤمنین کے جو مرکز اور محور اسلام تھے ان کی مرکزیت اور محوریت کی مخالفت کی گئی اور کسی اور شخص کا احتمام کیا گیا اور اسی شخص کی بیعت کے لیے جناب سیدہ کے گھر پر حملہ ہو تو گیارہ محرم کو جب یہ قافلہ گزرا کل کچھ مسائق بیان ہوئے تمام اہل حرم نے اپنے آپ کو گرا دیا جناب زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا ام زین العبدین زمین پہ نہیں آئے کیوں نہیں آئے کیونکہ ان کے پاموں کو آپس میں بان دیا تھا نہیں فلاغر ہو چکے تھے اونٹ پر سمل نہیں پا رہے تھے بیویاں گریہ کر رہی تھی اب ایک وقت آیا کہ ندہ دی گئی کہ اہل حرم کوفہ جانے کیلئے تیار ہو جاؤ اب جو یہ ندہ دی گئی تو اس کے معنی یہ تھے کہ اب ہمیں مقتل سے گزار دیا گیا لیکن اب ہم جب کوفہ جائیں گے تو نہ ہمیں دوبارہ حسین کا سینہ ملے گا اور نہ حسین کا دیدار ہوگا لیکن حسین کی بیٹی جو آج بھی شام کے قید خانے میں ہے ان کے دل میں شاید یہ آیا ہو کہ ان سب کو تو میرے بابا کی قبر ملے گی مجھے نہ تو باب کا سینہ ملے گا نہ قبر اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ آخر تک اپنے بابا کے سینے پہ رہی اور مقاتل علی کبھی ختیجہ بنت علی صفیہ بنت علی فاطمہ بنت علی ام الکرام بنت علی پر اجر ایک وقت آیا کہ اہل حرم کو کوفہ لے جانے کے لیے سوار کرنے کی جب نعبت آئی تو بی بی نے سب کو سوار کرا دیا اب جب مقتل سے نکلی تو کبھی پہلی سواری کے وقت یہ منظر یاد آیا ہوگا کہ جب مدینے سے میں نکلی تھی تو ایک وہ مرحلہ بھی تھا وہ منظر بھی تھا کہ سب نے آگے بڑھ بڑھ کے اپنی بہنوں کو سوار کیا لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ محل بنی حاشم سے ایسی خاتون نکلی واسی ہے وجہ کیا ہے کہ یہ علی کی بیٹی ہے یہ عقیلہ بنی حاشم ہے وجہ کیا ہے کہ یہ فاطمہ کی سانی ہے یہ سانی زہرہ ہے یہ فاطمہ کی بیٹی ہے یہ فاطمہ کی جانشین ہے یہ وہ فاطمہ کی بیٹی ہے کہ جس طرح سے فاطمہ نے اپنے بابا کے دین کا دفاع کیا خطبات کے ذریعے سے اور فدق کو ڈسکس کرنے کے ذریعے سے یہ فاطمہ کی بیٹی ہے کہ جو اب مدینہ میں خطبے نہیں بلکہ کربلا اور کوخے میں اور شام میں خطبے دے گی یہ فاطمہ کی نیابت میں خطبے دے گی اچرکم اللہ جناب زینب کا دل پڑپ کے رہ گیا ہوگا کہ ایک وہ وقت تھا کہ مجھے بھائیوں نے سوار کیا اور پھر ایک وہ وقت تھا کہ دوبارہ میں مکہ میں اتری اور پھر مجھے اسی شان سے سوار کیا پھر ایک وہ وقت آیا کہ دو محرم کو جب یہ قابلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچا تو مومن توجہ دیں کہ ایک دو محرم ہے کہ یہ قابلہ پہنچا اور آج گیارہ محرم ہے کہ یہ قابلہ نکل رہا ہے عجر و ملاللہ دو محرم کو یہ عالم تھا کہ جب یہ قابلہ کربلا کی سرزمین میں پہنچا تو امام حسین نے جگہ کا نام پوچھا کربلا کو اٹھایا اور اس کے بعد بھیگ دیا اور امام نے ارشاد فرمایا یہ زمین کرب اور بلا کی ہے کچھ نے کہا کہ یہ کربلا ہے یہ کرب اور بلا کی زمین ہے ہا ہو نا مقتل ہو نا و مصفق و دماغ نا یہ ہمارے قدل کی جگہ ہے اور یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا جب یہ جملہ جناب زینب نے سنا وقت تصور کریں کہ زینب دو محرم کو ایسی ہے کہ ابھی خون نہیں دیکھا ابھی کسی کا قدل نہیں دیکھا ابھی جلتے ہوئے خیمے نہیں دیکھے وقت اپنے بھائی کی زبان سے جملہ سنا ہے ہا ہو نا مقتل بہوش ہو گئی یہ دو محرم ہی کا تو واقعہ تھا بی بی کہ جب آپ بہوش ہو گئی تو حسین نے آپ کے چہرے پہ پانی چھڑکا اپنی آغوش میں لے لیا ارے تصور کریں کہ دو محرم کو امام حسین جناب زینب کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں اور چہرے پہ دھر سے لپٹ گئی دونوں ہاتھوں کو جسم میں داخل کیا اور اگر اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ کوئی اور کہہ نہیں سکتا الہی تقبل منہ حاضر قربان یا اللہ تو مجھ سے از مختصر سے قربانی کو قبول فرما اب یہ قافلہ چلنے لگا تو کس عالم میں چلا اب وہ منظر زینب کو یاد آیا ہوگا کہ جب بیویوں کو سوار کر رہے تھے بھائی اور بیٹے لیکن آج زینب سوار کر رہی ہے اور جب خود زینب تنہا رہ گئی ہوں گی تو کبھی مقتل کی جانب دیکھ کبھی یا حسینہ کہا ہوگا کبھی یا باسا کہا ہوگا تو کبھی والی اکبرا کہا ہوگا یا اللہ جس جس نے رسول اللہ جناب سید اور امہ پہ ظلم کیا ان سب لعنت فرما جس جس نے ظلم کے لئے راہوں کو ہمبار کیا ان سب لعنت فرما جو جو اس ظلم پہ راضی ہوا علم و آگاہی اور اخل و شعور کے بعد ان پر بھی لعنت فرما ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں ماننے والوں میں سے قرار دے ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام زمان کی خدمت گزاروں میں سے قرار دے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کن کے آوان و انصار میں شامل فرما